نحج البلاغ خطبہ نمبر ترسٹھ حضرت امیر المومنین اللہ کی حمد و سنہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کی ایک صفت سے دوسری صفت کو تقدم نہیں کہ وہ آخر ہونے سے پہلے اول اور ظاہر ہونے سے پہلے آتن رہا ہو اللہ کے علاوہ جسے بھی ایک کہا جائے گا وہ قلت اور کمی میں ہوگا اس کے سوا ہر بعضت زلیل اور ہر قوی کمزور اور عاجز اور ہر مالک مملوک اور ہر جاننے والا سیکھنے والے کی منزل میں ہے اس کے علاوہ ہر قدرت و تسلط والا کبھی قادر ہوتا ہے اور کبھی عاجز اور اس کے علاوہ ہر سننے والا خفیف آوازوں کے سننے سے قاسر ہوتا ہے اور بڑی آوازیں اپنی گونج سے اسے بہرا کر دیتی ہیں اور دور کی آوازیں اس حد تک پہنشتی ہیں اور اس کے ماں سوا ہر دیکھنے والا مخفی رنگوں اور لطیف جسموں کے دیکھنے سے نابینا ہوتا ہے کوئی ظاہر اس کے علاوہ باطن نہیں ہو سکتا اور کوئی باطن اس کے سوا ظاہر نہیں ہو سکتا اس نے اپنی کسی مخلوق کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ اپنے اقتدار کی بنیادوں کو مستحکم کرے یا زمانے کے اواقب و نتائر سے اسے کوئی خطرہ تھا یا کسی برابر والے کے حملہور ہونے یا کسرت پر اترانے والے شریک یا بلندی میں ٹکرانے والے مدد مقابل کے خلاف اسے مدد حاصل کرنا تھی بلکہ یہ ساری مخلوق اسی کے قبضے میں ہے اور سب اس کے آجز و ناتوا بندے ہیں وہ پروردگار دوسری چیزوں میں سمایا ہوا نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ وہ ان کے اندر ہے اور نہ ان چیزوں سے دور ہے کہ یہ کہا جائے کہ وہ ان چیزوں سے الگ ہے ایجاد خلق اور تدبیر عالم نے اسے خستہ و درماندہ نہیں کیا اور نہ چیزوں کے پیدا کرنے سے عجز اسے دامن گیر ہوا اور نہ اسے اپنے فیصلوں اور اندازوں میں شبہ لاحق ہوا بلکہ اس کے فیصلے مضبوط علم محکم اور احکام قطعی ہیں مسیبت کے وقت بھی اسی کی آس رہتی ہے اور نعمت کے وقت بھی اسی کا ڈر لگا رہتا ہے و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین